ورلڈ کپ کے بعد وہی پھر نعرہ شروع ہوگا ری بیلڈنگ پروسس یہ ہوتا ہے ہر دفعہ ہوتا ہے ہم کرتے تو ہیں وہ پروسس جاتا کدھر ہے 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد نہیں ہوا کہ مزبا اولاد کرکٹ کمیٹی میں شامل تیم مکی آرثر کو بلایا گیا وہ سمدھے کہ میں پکا ہو رہا ہوں اور اس کے بعد ان کو بائے بائے ٹیٹا کر دیا گیا ہوتا ہے نا یہ تو آج جتنا رگڑتے ہیں نا پاکستان کرکٹ کو جن کی ضرورت ہے یہ حقیقت سمی لیکن اب آپ اس سیچویشن میں دیکھتے ہیں کہ پینک بٹن تو نہیں دبنا تھے آسٹریلیا آپ نے بڑی چھیک اگزیمپل دی کہ آسٹریلیا کا بڑا ٹف ٹور ہوتا ہے پاکستان جیتا نہیں جو بھی گیا مشکل سے دو چار ہو کر ہی وطن واپس آیا تو کیا انتظار کریں گے آسٹریلین ٹور تک اسی کوچنگ سٹاف کے ساتھ یا کچھ اور ہو سکتا ہے دیکھیں آل ڈیپنڈ کی کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں چینج تو رکوائر ہے کیونکہ ہم اس طریقے پر نئی کھیلے جس طرح کھیلنا چاہیے دیکھیں باقی ٹیم میں فائٹ کر کے ہار جیم وہ الگ بات ہے ہار جیس سے الگ ہو کے اگر آپ دیکھے جائے تو جس طریقے سے موڈن ڈیک کرکٹ ہو رہی ہے تو ہمارے اندر ہماری ٹیم میں وہ طرف نہیں جائیں کل جو میچ ہے وہ بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان لکنہو کے اٹل بہاری واجپائی اسٹیڈیم میں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنے ویڈنگ اسٹیک کو برقرار رکھتا ہے نہیں اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ٹوٹل تو بہت بڑا ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاس پہنچنے کی کوشش کرے گی اگر پاس پہنچتے ہیں تو ان میں اگر بلیو آتا ہے کہ ہم جیت بھی سکتے ہیں تو یہ جائے گی جیتنے کے لیے اور جس طرح چیزنگ میں انہوں نے کنٹرولڈ اگریشن جو دکھایا ہے کمال کی بات اور جس طرح رچین نے آپ نے شروع میں کہا جو بیٹنگ کی ہے مزہ آ گیا اور جو مجھے اس ٹورنمنٹ میں جو مزہ آ رہا ہے ایک پلئر کی پروگریشن دیکھ کے وہ ہے ڈیرل میچل رچین کو تو ہم پہلی دفعہ اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں ڈیرل میچل کو کافی دیر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اگر ان کی پرفومنسز دیکھیں جو ٹی ٹوینی ورلڈ کپ ہوا ایمریٹس میں تو جھجک والے پلئر لگتے تھے اب دیکھیں اب دیکھیں جب دل کرتا ہے چھکا مار دیتے ہیں جب دل کرتا ہے چوکے مار دیتے ہیں اور ساتھ میں اننگز کو لے کے چلتے ہیں اور ساتھ میں رچین تو آؤٹسٹینڈی نام کی وجہ سے کہ سچین اور راول کی وجہ سے یا ویسے ہی اس میں آپ دیکھیں کہ جو شاٹ مار رہے ہیں وہ بیڈ بالز کے اوپر شاٹ نہیں مار رہے ہیں جن کو برے گین کی ضرورت نہیں ہے آپ نے رنس کرنے کے لیے اور یہی چیز تو ہے وہ ایک ایوریج پلئر کو بریلینٹ پلئر کا فرق ہے جو ایوریج پلئر ہے اس کو بیڈ بال چاہیں گے اور چھککہ لگا کے انہوں نے سینچی مکمل کی کونفیڈنس دیکھیں ان کا اور دیکھیں شوٹ کے ایسے تھے کرکٹنگ شروک کوئی جو ایری فیری شروک تھے وہ نہیں تھے ایڑے ترچے آپ نے کہا ہے آرے ترچے آرے ترچے کوئی شوٹ نہیں تھا کرکٹنگ شروک اور ایک اور چیز جو میں نے آج بڑی انجوئی کی آپ کو یاد ہوگا وہ زامپا والا ہوگا جس میں انہوں نے ایک سویپ ماری پھر نکل کے چھککہ مار کے تیسرے بول پہ سنگل لے کے دوسری طرف یہ نہیں کہ گین کو پھارنگ کوشش کی انہوں نے انہوں نے درائیو کیا غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوئے جیسے یہ آؤٹ ہوئے دو وکٹس اور اکٹھے گر گئیں جس کی وجہ سے ان کی پروگرس ہمپر ہوئی لیکن جس طرح کی بیٹنگ آج رویندرہ نے کیا لیکن پہلے میچ سے ہم نے کہا دیا تھا یہ پلئے جو ہے بہت خطرناک اور اس نے اوپننگ میچ میں بھی سوک کیے تھے آپ دیکھیں جس نمبر پہ بھیج رہے ہیں وہ اسی پہ رنس کر رہے ہیں ادھر تو اوپن بھی کیا تھا اس نے پچھلے میلہ 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 ایکزاکٹلی سیکنڈ میچ میں آکھیں جب کپتان آئے تھے نیزیلینڈ کی ٹیم میں جو ہم بات کر رہے تھے ایکس فیکٹر کی کمیں وہ تو اب پیٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی ہے سمی کیسے دیکھتے ہیں اتنا ہائی سکورنگ میچ بولرز حالانکہ وکٹے لیں آج ٹرینڈ بولڈ نے آخری اور میں تین وکٹے لیں زیمپا آج پھر تین وکٹے لے گئے زیمپا کی پندرہ وکٹے ہو گئی تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح سے بولنگ ہو رہی ہے اب تو کلوز کچھ تھوڑے میچ ہونا شروع ہوئے جیسے کل پاکستان کا ہوا آج آسٹریلیا نیزیلینڈ کا انٹرسٹنگ ہوا لیکن بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کا ون سائیڈیڈ ہوا کیسے آپ آسٹریلیا کی بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اگینسٹ نیزیلینڈ دیکھیں یہ بہت زبردست میچ ہوا اور اگر آپ بات کریں بولنگ کی تو میرے خیال میں دونوں ٹیموں کی بولنگ اسٹرگل کی تھوڑا سا جس طرح کا فکٹ سا آپ یہ دیکھیں 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 دونوں ٹیموں کو اسٹائل آف پلے ایسا تھا کہ کسی بھی بولنگ کو سیٹ نہیں ہونے دیا ان کو پتا تھا کہ آپ کو لمبے رنگ چاہیے تو آپ اپنا اٹیک بولنگ پر کریں اور جتنے میکسیمم رن ہو سکتے ہیں سٹارٹ آف دا پلے سے ہی وہاں سے یہ بولنگ پریش رہتے ہیں اور جیسے دیکھیں بول کپ چلتے آ رہے ہیں بولنگوں کے لیے مشکلات ہتی جاری ہیں ہائی سکورنگ گیم ہوتے جاری ہیں پھر اگر آپ دونوں ٹیفرنس کی دیکھیں بات کریں تو دونوں ٹیموں نے رن کیے لیکن میرے خیال میں جو ان کے کپتان پیٹ کمیس جو رن کر گئے ہیں چودہ بول پر سیتی سرہ وہ اینڈ میں فرق ڈال گئے ہیں مرنہ یہ کہ میں خیال میں تری سکسٹی تری سیونٹی تک اگر ٹارگٹ ہوتا تو یہ چیز کر لیتا ہے اب دیکھیں آمد جو پانچ ٹاپ کے بولرز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایڈم زمپا کی پندرہ وکٹے ہو گئی میچر سینٹر کی چودہ وکٹے ہو گئی سینٹر کی ایڈم سے انمون آیا اور اس نے تیرہ وکٹے اب تک لے لی اور پورے مچ نہیں کھیلے اور نہیں کھیلا وہ ابھی ایک مچ میں ان کو اپنے کھلا کیا تھا جس میں شمسی کو کھلایا گیا ان کے جگہ اب شمسی بھی آگے ٹیم میں لیکن پھر بھی ان کو جو ہے موقع دیا اور یہ بڑا اچھا رسپاونڈ کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں کپتان کے لیے بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں وکٹس لیتے ہیں امپورٹن موقع کے اوپر رنز بھی تھوڑے بہت کر لیتے ہیں لیکن زمپا جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا اس طرح لگتا تھا کہ ان کو بولنگ ہی نہیں کرنی آتی اور پھر اس کے پہلے ایک آدھ میچ میں وہ ایسی تھے دو میچوں میں بلکل اس طرح لگ رہا تھا کہ اور اس کے بعد ایسے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے ہر میچ میں چار 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 آج تین ہمارے لیکس پنے اس سے انسپائر نہیں ہوتے زمپا سے شکر کریں آبی زمپا کو کسی نے چھوانی ایدھر سے ہمارے لیکن ایک آنمی دیکھیں سکس پوائنٹ ٹو ٹو آج کل کی کرکٹ میں اگر کوئی یہ اس اس ایک آنمی سے بول کرتا اس رگارڈد از ایسا ایسی ایسی ایک آنمی سے بول کرتا پھر جب ریسی سپنہ ہو اس ایک آنمی سے بول کرے اس انکرائیڈبل سمیہ فاس بولرز میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کوئٹزی کی بارہ وکٹے ہیں شاہین آفریدی کی تیرہ وکٹے ہیں اور پھر زمپا کی پندرہ وکٹے ہیں اگر آپ دیکھیں اور مارکو یینسن کی چھے میچوں میں تیرہ وکٹے ہیں تو فاس بولرز بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں ان وکٹس پر بیٹسمنوں کو آنٹ تو کر رہے ہیں یہاں بلکل اپنا رول پلے کر رہے ہیں دیکھیں ایونلی آج میچل سینٹنر کے اگر بات کریں دس عور میں اسی رن ہوئے ان کو لیکن پھر بھی ان کانومیٹ دیکھیں فور پائنٹ نائن کا تو میرے خال میں دیکھیں اتنی زبردست وہ بالنگ کریں کہ اگر میچ برا بھی ہوتا ہے تو بھی ان کا سٹیٹس اور ان کی جو ایوریج ہے وہ وہی ہیں تو ان کے آسٹریلیا کے لیگس پیزر اچھا پرفارم کریں زمپا ان کے لیفٹ آم اس پر نیوزی لینڈ کے سینٹنر اچھا پرفارم کریں ہمارے شاداب اور نواز کو کس کی نظر لگ گئی ہے دیکھیں نظر یہ ابھی تو نہیں لگی یہ نظر دیکھیں سال دیڑھ سال سے ہمیں لگ رہا ہے لگی بھی یہ نظر ورنہ یہ کہ یہ ہمارے نظر میں آ گئے یا نظر لگ گئی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دونے ہی کہہ سکتا ہے لیکن دیکھیں ایک دیڑھ سال ہو گیا یہی دیکھیں پہلے پرفارم کرتے آ رہے تھے اب بھی نہیں کر رہے تو آپ کو دیکھیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا ایڈیشنل اسپینر دیلنا چاہیے تھا کیونکہ آپ جتنے اسپینر دیکھیں آپ انڈیا کی بات کریں آپ آسٹیلیا کی بات کریں آپ ایڈلین کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ ان کے اسپینر رول ڈالے سال آفریقہ کا بھی شمسی ہوا یا مہاراج ہوا وہ اتنی بری بولنگ نہیں کر رہے وہ دیار پلینگ دیار پارٹ ان دیار ٹیمز وکٹری یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسپینڈ ڈپارٹمنٹ بلکل ہی نئی انڈر پرفارم کیا پورے ورل کپ میں لیکن یہ کہ پیچھے سے یہ چلتا آ رہا ہے پیچھے سے انڈر پرفارم کرتا آ رہا ہے آپ کو یہ ریلائس پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں فارم میں نہیں ہے تو ایک ایڈیشنل اسپینر ڈالنا چاہیے تھا اسکارڈ میں آپ دیکھیں کہ دو آپ کے لڑکے ابھی تک نہیں ٹرائ آؤٹ گیا اگر آپ ایڈیشنل اسپینر ڈال لے ہوا ہوتا ہے اسکارڈ میں تو شاید کہیں آپ ٹرائ آؤٹ کر لیتے لیکن وہ پندرہ دو بغیر کھیلے ہی گھر آ جائیں گے کون سے دو دیکھیں باسین جنر کھیلے لاس مائچ اور ایک اور جو باہر بیٹھے ہمیں آئے آگا سلمان ابھی تک ایک مائچ نکھلے تو آپ ایڈیشنل اسپینر ڈال لیتے اگر آپ کو پتا تھا وہ نئے ان کو کھیلنے کے چارج کام ہے تو آپ ایڈیشنل اسپینر ڈال لیتے کہ اگر یہ آؤٹ آ فارم ہے یا نئی پر فارم کرتے ہیں تو کوئی نئی ورائیٹی ہوتی ہے سعود شکیل سے کیوں نہیں بولنگ کراتے ہیں حالانکہ بولنگ اچھی کر لیتے ہیں دو تین اواز جس طرح اب دیکھیں گلین فلیپس سے آمیر آج انہوں نے پورے دس اواز کرائے وہ اس کو باقاعدہ تیار کر رہے ہیں کہ ایک پانچویں بولر کے طور پر ہم لوگ کیوں نہیں ایسا کرتے ایک ہمارا بل لکھا پڑا وہی ہے کہ پانچ نہیں کرنی ہے بولنگ بس یہ جتنے بھی بولر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے کتنے سال سے ٹیم کا حصہ ہیں اگر آپ گلین فلیپس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے تین آؤٹ کے ہیں سعود شکیل ٹیم میں آئے کب سعود شکیل دو ہزار اکیس میں آئے نہیں نہیں ون ڈے کی ٹیم میں ابھی آئے ابھی آئے وہ بھی تو ورڈ کپ کے اشیا کپ کے لیے بھی نہیں تھے ٹھیک ہے یہ ایک پروسس ہے آپ ایک جو جو ریگلر بولر نہیں ہے آپ اس کا کانفیڈنس کر تھوڑی تھوڑی بالنگ کرا کے آپ ادھر لے کے جاتے ہیں اب جب ان کو آپ ان کی ابلیٹی کا ہی نہیں پتا کسی کو کہ وہ بال کر سکتے ہیں تو پھر کپتان تو ریلکٹنٹ ہوگا لیکن ایسے پیچیز آئے تھے اس کارنمیٹ میں جہاں پہ کرا کے آپ اس کا پوٹینشل ایز ای بولر جو چیک کر سکتے تھے گیج کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا سمیہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے ڈومیسٹک میں کھیلیں سعود شکیل کو میں نے خود دیکھا لارڈز میں دو سال پہلے اس نے بولنگ کر رہا تھا پچاس بھی کیے ونڈے میں سعود شکیل نے تو بولنگ کے طور پر اگر ضرورت پڑتی ہے یہ نہیں کہ آپ اس سے افتخار سے بھی تو آپ کرا رہے ہیں حالانکہ افتخار ریگلر آفیس پینر ہے ملکہ وہ ڈومیسٹک میں پورے کے پورے دس اوز کرتا ہے آپ اس سے دس اوز نہیں کرا رہے ہو بلکہ یہ صحیح کہنا سعود شکیل بولنگ بھی کرتے رہے ہیں لیکن دیکھیں پاکستان میں ایسے کافی پلے ہیں جو انڈر یوٹیلائز ہوئے اس میں سے سعود شکیل بھی ایک ہے بولنگ کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گلین فلیپ بیسیکلی بکٹ کیپر بکٹ کیپر ہے لیکن انہوں نے ایسے نہیں ہوتا ہمارے رزوان بولنگ نہیں کر سکتے اگر وہ ایسے فیلڈر کھیلیں تو شاید کر سکتا ہوں لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہے کہ سعود اس وقت بیٹر آفش ہمیں لیفٹ آم سپنر ہے سوڑا شاید سپن ہو شاید تھوڑا فرق ڈالیں تو کہیں ٹرائ آؤٹ کرنا تھا بولنگ آج لوکی فرگوزن کی بات کریں صرف تین آور کر آئے کپٹان نے اپنی سکارڈ میں تین وکیٹ کیپرز ہیں ڈیون کونوے بھی وکیٹ کیپنگ کر لیتے ہیں گلین فلیب بھی اور ٹاڈ لیتھم بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تو دو وکیٹ کیپر ہمارے تو دو وکیٹ ایک تو ریزرگ میں ہے بچارہ اور ہمارے ایک ہی وکیٹ کیپر ہیں اگر وہ وکیٹ کیپر ہیں تو ان کو کتنے عرصے سے از ای بیٹسمن یوز کر رہے ہیں یہ بھی بات ہے صحیح ہے کتنے عرصے سے از ای بیٹسمن یوز کر رہے ہیں اب اگر گلین فلیب کی بات اسکیوز می بات کرتے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی میں بھی ٹیم بھی فارمیشن میں سو یہ کافی عرصے سے ٹیم کا حصہ ہے اور ان کو پتا میرا رول کیا ہے یہ انہوں نے پہلی دفعہ اوبر نہیں کیا انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں بھی نیزرینڈ کیلئے بالنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ کانوے کی بات کرتے ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے ٹیقا ہے میں بھی انہوں نے ان کو صرف بیٹنگ یا بالنگ کے لیے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایڈڈ پریشر وکیٹ کیپنگ کا برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے جو ان کے کیپٹن ہے لیتھم وہ لیتھم جو کیپٹنسی بھی کر رہے ہیں وکیٹ کیپنگ بھی کر رہے ہیں اور میڈل آرڈر بیکس کا مطلب ہے سمی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر سمی فائنل میں پہنچتے ہیں اور جب تک یہ لوگ فٹ ہو جاتے ہیں دیفنیٹلی دیل بھی ریپریزنٹنگ نیزلینڈ جی ہاں بالکل دیکھیں اگر بات کریں ویلیم سم تو ضروری ہے کہ شاید ٹیم میں واپس آئیں جیسی فٹ ہو کیونکہ ان کو آنے سے ان کی بیٹنگ کے اور ڈیتھ بڑھے گی اور اگر آپ سمی سوٹی کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید اگر یہ سمی فائنل پہنچے تو ان کو چانس دیں گے اس سے پہلے میں خیال یہ بولنگ نہ چینج کریں کیونکہ جیمی نیشم کھیلے آج آپ جو ان کا سکورٹ کا تھوڑا دا بیلنس آج اور لانڈر کی طور پر بینچ سٹرینڈ اچھی ہے ہماری بینچ سٹرینڈ ایک ان کی بینچ سٹرینڈ جو ڈیریکٹرز کے نام انہوں نے دیا شاید آپ کی نظر سے بھی وہ ٹوئٹ گزراؤ تو یہ سب کیا ہے یہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں کہلاتا ہے تو صحیح ہے ہے تو صحیح ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان سے آئی 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 کھرکٹ بورڈ کو آپ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ والی بات جو ہے وہ وہ بتانی چاہیے تھی پھر آپ پلیئروں کے وہ کیا کانٹریکٹ بھی کروا رہے ہیں یہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ لیکن خیر یہ ہوتا ہے پاکستان میں آپ جو کہہ رہے خیر یعنی کہ یہ ہوتا ہے سمی آپ کبھی کوئی ایجنٹ تھا جب آپ کھیلتے تھے یہاں بالکل یہ اگر ایجنٹ ریپریرینٹ کرتے ہیں لیکن بات دیکھیں کیفٹرز ریکٹر تو بات کی بات ہے آپ کا رزوان بھی ہیں دیریکٹر ہیں حالیٰ کہ آپ کھیلنے تو کیوں نہیں فیورٹیزم آئے گا یہ غلط میں سے جارہا ہے کانفلیٹ آگیا اس میں کیونکہ آپ کھیلتے ہوئے اگر آپ اپنی اگر کمپنی کو کہیں نہ کہیں فیور تو کر رہے ہوں گے اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ لیکنگ ڈیس لیکنگ میں آگیا حامر آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے حوالے کیسے یہ جو کہہ رہے سے دیکھیں کانفلیکٹ آف انٹریس ڈیفنیٹلی ہے اور اور یہ جو کہہ رہے ہیں فیورٹیزم تو آئی جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کانفلیکٹ آف انٹریس کیا کیا یہی ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں آپ نے فیر انڈ وہ کیا کہتے ہیں اونس سیلیکشن کرنی پاکستان ٹیم کے لیے جو جا کے جیتے گی ٹھیک ہے اب وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ نے فیر ہو کے جو ڈیزرف کرتا اس کو لے کے آنا پھر آپ دوسری جگہ پہ انوالڈ ہیں اگر آپ اس اس کو بھی کیٹر کرتے ہیں تو کانفلیکٹ آ گیا نا صحیح ملکل آ گیا پھر کہیں 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 آپ جو ہے وہ فلیکس ہوں رکھیں گے آپ کچھ تو کچھ کریں گے ضرور تو اس سے تو اب یہ میں نوٹس تو لیں گے چیئرمن منیجمنٹ کمیٹی نہیں لیں گے دیر آیا درست آیا نوٹس لینے چاہیے یا آپ بکول آپ کل آپ نے گھیرا تو ایسا گھیرا ہے کہ وہ گھرے سے نکری نہیں پائیں گے نہیں I think ان کو اب پھر پھر چیئرمن کرکت بورد رہے ہیں نئے آدمی نہیں کہ پھر دفع بنے نئے نئے اگر پھر پھر کہ بھائی یہ نہیں چلے گا اس طرح نہیں چلے گا enough is enough اب if he wants to remain in the chair he has to show us that he is capable of making strong decisions ابھی تک تو capable نہیں نظر آئے آئے کیا کلوانا چاہتے ہیں میں تو سوال کرتا ہوں جواب آپ دیں گے نہیں کیا کلوانا